نمسکر میں راجند گوشوامی ہجاریہ ٹینس میں آپ سبھی کا سواغت ہے آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے نمسکر آپ ستیگال آسا کرتے ہیں کہ آپ کرو پر اچھی طرح خبروں کی سرواز سب سے پہلے لالیتپور کی خبر سے کرتے ہیں پر آج ہم ہندوستان کے اتحاس کا وہ پننہ نکالیں گے اس پننے کے والے میں بتائیں گے جس کو آج کہیں نہ کہیں اس دن کے نام سے جانا جاتا ہے آج ستر آگست ہے کہ بھارت ماتا کے سینے پر آج وہ لائن کھیچی گئی تھی ریڈ کلپ کے نام سے جو ہندوستان با پاکستان کی بٹوارے کی لائن بھارت ماتا کے سینے پر آج وہ لائن کھیچی گئی تھی آج ہی کے دن کہ وہ آج تک دکھائی دیتی ہے آج تک محسوس ہوتی ہے صدیوں تک محسوس ہوتی رہے گی صدیوں تک دکھائی دیتی رہے گی نلیتپور میں آپریشن درشتی آویان کے تحید بیگت 15 دنوں سے چار سو چونسر سیچی ٹی بھی کیمرے لگوائے گئے اور اپر پولیس مہاں نردیسہ کانپور جون کانپور ایوان پولیس اوپ نرکچک چانسی پرچے جانسی کے نردیس میں پولیس ادکچک لالیتپور محمد مستاق کے نیترات میں اپر پولیس ادکچک لالیتپور انیل کمات جنپد لالیتپور کے سمجھ چھتر آدھکاری کے پرویچھڑ میں آپریشن درشتی آویان کے تحید جانپد لالیتپور میں بیوین تھانوں پر بگت پندرہ دنوں میں الگ الگ ایک سو اٹھاسی اس تھانوں پر کل چار سو چونسر سیچی ٹی بھی کیمرے جن سیوج کے مادہم سے لگوائے گئے جانپد میں سیچی ٹی بھی کیمرے لگوائے چانے ہے تو پولیس ادکچک لالیتپور اپر پولیس ادکچک سمجھ چھتر آدھکاری تھانہ پرواری چوکی پرواری دوارہ سمجھ چھتروں میں الگ الگ چانوں پر بیعہ پاری سمجھ ناغرے کو کہ سیوج سے جن چوپال لگا کر سو اکچھا سے سیچی ٹی بھی کیمرے لگوانے کے لیے جاگرو کے وہ پریریت کیا جائے جس سے کہ جانپد میں اپراد روکتا میں وہ اپرادیوں پر نیانترن کرنے میں سیوج ملے یہ تیسری آنکھ ہے یہ وہ تیسری آنکھ ہے جس سے اپرادی بچ نہیں پاتے یہ چوبیس گھنٹے جاگتی ہے اور پولیس ادکچک محمد مستاق نے اب من بنا لیا ہے جنپد کو سی سی ٹی بھی کیمرے سے لائز کریں گے وہ رہاتہ لوگوں سے زنسم پر کر رہے ہیں لوگوں سے اپیر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ساہیت کر رہے ہیں ان لوگوں کو پروسائیت کر رہے ہیں جنہوں نے سی سی ٹی بھی کیمرے لگوائے یا لگوانے میں صحیح کر رہے ہیں لیلس پور جنپد کے آپریسن درشتی تو وہی اگر ہم پولیس ادکچک محمد مستاق کے اس پنیت کام کا حصہ جرور بنیے اس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ کے آس پاس بھگوان نہ کریں کوئی درگھٹنا یا گھٹنا ہوگی اور اس کیمرے کی مدد سے اس اپرادی کے گلیمان تک پولیس آسانی سے پہنچ جائے گی تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ پولیس آدکچک محمد مستاق کی یہ وہ پہل ہے کہ آج کہیں نہ کہیں آج ہمیں سنجیبنی ثابت ہو رہی ہے یہ بھوست کے لیے سنجیبنی سے کم نہیں ہے اپرادیوں کے لیے وہ چیز ہے کہ اپرادی اپراد کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے جس نگر کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ نگر سی سی ٹی بی کیمروں سے لیس ہے وہاں اپرادی جانے کی جررت نہیں اٹھاتے ہم بھی آجاریہ ٹائمز کے مادھیم سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی پولیس آدکچک محمد مستاق نے جو اپیل کی ہے جو لوگوں سے آپ پیکچھا رکھی ہے اپراد کے روک تھام میں تیسری آنکھ کے لیے اپنا سیو جو آپ کی سامرس کی انصار ہے اے بھی اے کسی دان یا خونیدکار سے کم نہیں ہے مولیس آدکچک محمد مستاق کا تھانا ناراٹ کا قسمگ نیرکچر کیا نیرکچر کے دوران تھانا پرسر حوالات میں سارک جی تھانا کاریالے کمپورٹر مہیلہ ہیلپ لیکس سی سی ٹی وی کیمرے آدھی کا نیرکچر کیا گیا مہیلہ ہیلپ لیکس بار رجسٹروں کا رکھڑکاؤٹ ٹھیک نہیں پایا گیا تتہ تھانا پرسر میں پریافت لائٹ کی بیورتہ نہیں پائی گئی ساپ سفائی رکھنے باتھانا دھرچ کو جسا نردیش دی جنہوں نے کیمرہ نہیں لگایا در گھٹنا جو ہوتی ہے یا گھٹنا جو ہوتی ہے بتا کہ نہیں آتی ہے وہ سکتا ہے آپ کا کیمرہ چل رہا ہے اسی سمیں گھٹنا ہو جائے اور اس کا پروف آپ کے پاس رہے جو بھی سکچم لوگ ہیں ضرور آپ لوگ کیمرہ جو ہے وہ لگائی ہے دوسرا یہ بہت دے گی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں ٹویٹر، فیس بوک، انسٹاگرام ہیوش کرتے ہوں گے کارتے ہیں نا میکسیمم کس کے ہیں فولوورز یہاں ایسا کوئی نورمل لوگ نہیں زیادہ نہیں ہوتا پاس بارک تیرہ سو لوگ ہم بھو کس لوگ سر اپنا چینل بغیرہ ہمارا باتی جائے اس کے پیسر کتنا تیسری ہر فولوورز وہ یہاں کا ہیرو ہوگا یہاں کا دور میں آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی شیئر کریں چاہے وہ پوسٹ ہو ویڈیوز ہو اس کو پہلے ویریفائی کریں یہ نہیں کہ کسی کو ایسے ہی جو ہے کسی نے گلت بنایا اور اس کو بھیل دیا تو اس کی قیمت جو ہے آتھ بلائیں گے کسی لوگ جو ہے برگلا دیتے ہیں کہ کرو 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 ٹھیک لیکن مقدمہ جب لکھا جائے گا تو ایک ہی آدمی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے وہی پانچ سالہ 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 وہ کی ایک نظر ڈالتے ہیں یو بک نے سلفاز کا سیبن کر کے اپنے جیوان لیلا کو سمابت کر لیا کھوٹوالی چھت انترکار تیرہی فاٹک چوکی انترکار گرام اگنو میں اگیاد کانوں کے چلتے ہیں ایک بک نے سلفاز کا سیبن کر کے جیوان لیلا کو سمابت کر لیا پولیس میں بانچت چل رہا ہے اب یک کو تلوار کے سہیت دبوش لیا پولیس عدی چاہ محمد مستاق کے نردیس میں چیترہ ادھکاری جس نے بھاموری سر ہائیوے کٹ سے پانچت اب یکت کو تلوار کے سہیت دبوش لیا پولیس نے موقع سے دبوش دے کر اب یکت تلوار کے ساتھ اب یکت کشنپال سنگھ پوٹر جگت راج نوازی گرام بھاموری سر تھانہ تال بہت کو بھاموری سر کٹ ہائیوے سے اب یکت کو گرفتار کر نالہیں بھیج دیا بھارتی اتیاس میں آج کے دن کی بات کریں تو آج سبتر آگست ہیں اور آج بھارت ماتک کے سینے پر اتیاس میں آگست کا اتیاس بھارتی اوپ مہادیب کے باتوارے کی یاد دلاتا ہے وہیں بتا دیں کہ چودہ آگست بھارت کے اتیاس کا سب سے مشکر بھرا دن تھا ہم اس کو بتا چکے ہیں اس دن کروڑا لوگ بستاپیت ہوئے تھے لاکھوں کی موت ہوئی تھی وہیں لاکھوں لوگ اپنی دکانوں سے اپنے بیعپاروں سے بے گھر ہو گئے تھے اور اے دن چودہ آگست ہندوستان کے اتیاس کا سب سے بڑا سب سے بڑا مشکر بھرا دن تھا اگر ہم آج کی بات کریں تو وہاں ستر آگست یہ وہی دن تھا جب بھارت ماتک کے سینے پر بیواجن کی لکیر کھینچی گئی تھی بھارت و پاکستان کے بٹوارے کی کمان بیٹے ستگاری چھرل ریٹ کلپ کو دی گئی تھی ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے کہ بٹوارہ بلکل نسبق چھو ریٹ کلپ کو معلوم تھا کہ اس بیواجن کے بٹوارہ میں دھرم کی آدھار پر ہونا ہے اس لیے انہوں نے پنزاب و بنگال کا بیواجن وہاں کی ہندو مسلم آبادی کے آدھار پر کیا آٹھ جولائی 1947 کو وہ بھارت آئے 12 آگست تک اپنا کام پورا کیا 17 آگست 1947 کو انہوں نے بٹوارے کی لکیر کھیجی جسے ریٹ کلپ ریکار کہا گیا کہا جاتا ہے کہ اس بیواجن کے بعد ریٹ کلپ کرن بٹین لوٹ گئے اور پھر کبھی بھارت لوٹ کے نہیں آئے آج کے دن کی بات کریں تو 1909 میں بھارت کی آزادی کی لڑائی میں مہان نائے کی بھومکہ نمہانے والے منلال ڈھینگرہ کو فانسی دی گئی تھی ڈھینگرہ پر وائلی اور لال کاکہ کی حتیہ کا روپ تھا 25 سال کے منلال ڈھینگرہ کی اس قربانی کے قارن 17 آگست کو سہید منلال ڈھینگرہ دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے تو فضائے کر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گا پھر ملتے ہیں نئی کمروں کے ساتھ اپنا پہنسی سے گیال رکھیں گا جائیں